السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میرا نام ہے آمنا i do makeup tutorials and everything related to fashion and beauty so آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سکھاؤں گی this very glamorous blue eye makeup in detail step by step تاکہ آپ لوگ easily follow کر سکیں تو آپ لوگوں نے ویڈیو end تک پوری دیکھنی ہے میری پوری کوشش ہے کہ میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں بتا سکوں تو چلیں جی زیادہ time waste کے بغیر let's start the tutorial so یہ آنکھ میں نے off camera کر لی بھی a lower lash line میں foundation کے بعد لگاؤں گی direct eye makeup کی طرف move کرتے ہیں یہ آنکھ میں نے already off camera prime کر لی بھی with elegal کا pro hd conceal concealer آج کی لک کے لیے میں دو palettes use کروں گی ایک میں use کروں گی beautify by آمنا کا holiday eyeshadow palette اور دوسرا میں use کروں گی make up revolution کا tammy palette ٹھیک ہے tropical twilight تو سب سے پہلے میں لوں گی beautify by آمنا کے holiday eyeshadow palette میں سے شید thousand islands on a precise blending brush اور اس کو میں پلائے کروں گی اپنی crease میں ٹھیک ہے پہلے میں اپنی crease پہلے میں یہ شید پلائے کروں گی پھر میں ایک اور شید سے دے پھر میں دوں گی اپنی crease میں سارا کچھ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گی this shade is one of my most favorite shades مطلب آپ اس کو everyday wear میں بھی use کر سکتے ہیں it looks so beautiful on the eyes such a beautiful peachy shade اور crease جو ہے میں اسے normally ہم اس طرح بناتے ہیں لیکن میں اس کو اس طرح سے shape دے رہی ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے full cut crease کرنی ہے cat shape میں اس کے بعد میں لوں گی revolution x tammy tropical twilight palette میں سے shade sun set on that same brush میں نے اس کو clean کر لیا تھا اور اس کو جو ہے میں crease کی depth میں اپلائے کروں گی lower crease area میں i will just build it up a little تاکہ تو اسی depth ہو رائے آپ کسی بھی palette میں سے similar shades لے سکتے ہیں جو کہ آپ کو لگے کہ ان shades کے قریب قریب ہیں so اب میں کیا کر رہی ہوں cut crease کرنے سے پہلے جو ہے میں lids کو تھوڑا صاف کروں گی with garnier کا micellar water ٹھیک ہے میں flat brush کی مدد سے صاف کر رہی ہوں آپ چاہیں تو q-tip بھی use کر سکتے ہیں یا flat brush use کر لیں like me اور میں ایسے اس کو جیسے concealer سے cut کرتے ہیں میں اسی طرح lids کو صاف کر رہی ہوں precisely so اب میں نے اپنی lids کو بھی صاف کر لیا ہے اب جو ہے میں cut crease کروں گی Using LA girl کا Pro HD Conceal concealer in the shade yellow my absolute favourite concealer اور اب میں full cut crease کرろう گی full cut creases are like میں نیو فیوریٹ تنگ تو دو پیری آنکھ پہ دیسے فین شیپ میں فل کٹ کریس اتنی سوٹ نہیں کرتی پھر بھی میں ایک ٹیٹوریل بناوں گی فین شیپ فل کٹ کریس پہ بھی تو اب میں نے فل کٹ کریس کر لیا اب جو ہے میں آؤٹر کورنر کے لیے میں نے یوز کیا ہے کریلون کا ایکوا کے لائنر پانی سے ویٹ کر کے اور اس کو میں لوں گی ایک اینگل برش پہ ٹھیک ہے اور میں بلیک شیئرڈ اپلائی کرنے سے پہلے لائنر اپلائی کروں گی بیس کے طور پہ بیکاوز ای وانت دہ شیئرڈ تو بی مور انٹنس اب جیل لائنر بھی یوز کر سکتے ہیں بلیک کے ساتھ ورک کرتے ہوئے کافی دھیان سے کام کرنا چاہیے کیونکہ اگر تھوڑا سا بھی شیئر ادھر سے ادھر ہوا نا تو پانڈا پانڈا بن کے نکلنے اب جو ہے میں ساتھ ہی اس کو ایک بلیک میک سے سیٹ کر لوں گی بلکل میٹ تو نہیں ہے it does have a little glitter in it میں بیوٹی فائی بی آمنا کے ہولیڈے پیلٹ میں سے لوں گی شیئرڈ نائٹ میر آن ای پینسل برش اور میں اس کو سیٹ کر لوں گی تاکہ یہ مووز نہ کرے ٹھیک ہے سو اب میں ایک فلیٹ برش پہ لوں گی شیئرڈ نائٹ سکائی ٹھیک ہے اس بیوٹیفل بلو کلر اور اب اس شیئرڈ کو میں اپلائی کر لوں گی میکنی شور کہ کٹ کریس کی شارپنس خراب نہ ہو اس شیئرڈ اس شیئرڈ اس شیئرڈ اس کندر گولڈ گلیٹر ہے یہ پورا پیلٹی بہت کمال ہے اس کا ایک ایک شیئرڈ مجھے بہت پسند ہے وانہ من موسٹ فیوریٹ پیلٹس مجھے ایکیل ریوشن اس موسٹ فیوریٹ آئی شیئرڈ برین The mattes, the shimmers, everything is so amazing And the color variety is there They have the perfect formula a makeup artist can wish for Okay so اب میں اسی بلو شیڈ کی ہلپ سے اس لائن کو ڈیفیوز کروں گی کچھ اس طرح سے In patting and swiping motions Back and forth motions Liner تو میں بالکل سمپل ہی apply کروں گی کیا کہ اس لک کے ساتھ ایسے ہی اچھا لگے گا اب جو ہے میں اینگل برش پہ لوں گی شیڈ سن ڈاؤن ٹھیک ہے اور اس شیڈ سے میں اپنی کٹ کریس کے بالکل اوپر والے پارٹ پہ ڈیپتھ دوں گی تاکہ کٹ کریس اور بھی پاپ کرے وہ بلو شیڈ بھی اور پاپ کرے اور اب جو ہے میں اسی برش سے جس سے میں نے پہلے بھی بلینڈ کیا تھا اسے ہلکا سا دھیان سے بلینڈ کروں گی کٹ کریس خراب کیے بغیر تو چلیں جی اب موو آن کرتے ہیں فیس میک اپ کی طرف سب سے پہلے میں اپنے فیس کو پرپ کر لوں گی یوزنگ بیوٹی فائی بائی آمنا کا ٹوینٹی فور کے گولڈ سیرم اب جو ہے میں اس کو اپنی سکن میں افزورب کر لوں گی مورسٹریز کرنا تو لازمی ہے میک اپ لک سے پہلے میں تو ہر میک اپ سے پہلے سکن کو اچھے سی کلینز بھی کرتی ہوں اور اگر آپ جسے کوئی ایونٹ اٹینڈ کر رہے ہوں تو اب ایک دن پہلے سکربنگ بھی کر لیں تاکہ آپ کی فاؤنڈیشن اور بھی سمودلی اپلائے ہو سکے سو اب 2-3 منٹس ہو گئے ہیں ٹھیک ہے سکن میں ایبزورب ہو چکے اب میں کروں گی کلر کریکٹ یوزنگ الے گل کا پرو ایچٹی کنسیل کنسیلر ان شیڈ یلو زیادہ ڈاک سرکل نہیں ہے لیکن ستل کیونکہ میں فاؤنڈیشن 1-2 تونز لائٹر یوز کروں گی تو تاکہ گرین آؤ اس لئے میں یہ اپلائے کروں گی now i will just carefully blend it اب بارے ہے فاؤنڈیشن کی جس کے لئے میں یوز کروں گی فلور مار کی پرفیکٹ کوریج فاؤنڈیشن in the shade 103 creme beige میں اس فاؤنڈیشن کو کافی time baad use کر رہی ہوں this foundation is semi matte it's a good foundation اس کی coverage بہت اچھی ہے i mostly reach out for dv foundations لیکن آج میرا کچھ matte کرنے کا مود ہو رہا ہے i will blend it out using the beauty blender neck پر میں فاؤنڈیشن کو کنڈیشن کو کپنیشن کو کپی several پہ کروں گی جس کے پاس کروں گی کے پر نیک و ایرز پر پاروکن دوسأ لابین شیرم آج perfect neutral ، آپ کو کسیلا lip پھر سیٹ کروں کہ اس کے بعد میں لائش لینگ بناؤں گی میں موسیلی اسی ہی طرح کرتی ہوں if you guys have seen my previous tutorials then you know اب فانڈیشن بلینڈ آؤٹ ہو گی میں نے نیک پہ بھی فانڈیشن بلینڈ آؤٹ کر لی تھی ایرز پہ بھی کر لی تھی اب باری ہے کنسیلر کی جس کے لیے میں یوز کروں گی کرای لون کا کیموفلاج کریم کنسیلر in the shade 3 and a half اور اس کو میں اپنی فنگر سی اپلائے کروں گی مجھے زیادہ پلائے نہیں کرنا تھوڑا یہ پلائے کروں گی کیونکہ یہ کریم کنسیلر ہے تو میں اس کو بلینڈ بھی پہلے فنگر سے ہی کروں گی فنگر کی وارمت سے کریم پردکٹس زیادہ اچھے سے بلینڈ آؤٹ کنسیلر on the bridge of the nose as well اور تھوڑا سالت میں فور ہیڈ پہ بھی لکاؤں گی on the spots I feel like I need a little bit more coverage and to brighten up I will blend it out with my fingers دیکھ سکتے ہیں کتنی آسانی سے blend ہو جاتا ہے it's a little expensive but it's definitely worth it اب جو ہے میں تھوڑا فر اوپر beauty blender ڈاب کروں گی اور مزید blend کرنے کے لیے so اب باری ہے سیٹ کرنے کی اور سیٹ کرنے کے لیے میں یوز کروں گی فلور مار کا لوس پاوڈر in shade 003 میڈیم سیڈ میں اس وقت لیڈ نہیں دکھا سکتی کیونکہ میں لیڈ میں پاوڈر نکالا ہے اور یہ بلوس پاوڈر کافی اچھا ہے یہ کاسٹ نہیں چھوڑتا آپ کے فیس پہ کچھ لوس پاوڈر اس کاسٹ چھوڑ جاتے ہیں بائٹ اس کی وجہ سے آپ چٹے بھوت لگتے ہیں پھر and we don't want that اور میں ساتھ ہی رسٹ آف کر لوں گی اور میں اپنا باقی کا فیس بھی سیٹ کر لوں گی سیم پاوڈر سے take it down to the neck as well so nose میں نے off camera کانٹور کر لیا ہے with rivage UK کا کانٹور پاوڈر پیلٹ اب باری ہے بلش آن کی جیس کلیہ میں یوز کروں گی بیوتی فائی بائی آمنا کا فلورنس فیس پیلٹ اور اس میں سے میں لوں گی شیرد لکی which is a beautiful پیچ کلر پیچی پنک کلر with golden sheen بہت پیاری شین ہے اس میں تو اب باری ہے ہائیلائٹر کی جس کلیہ میں یوز کروں گی میکپ ریولیوشن کا ریگنز ہارت ہائیلائٹر اور اس میں سے میں ان تین اور شیرد کو میکس کروں گی ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے چیز کلیوشن کی کون سی چیز ہے جو اچھی نہیں ہوتی ہے خیال 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 مو弟ές وہی بہت کمال Saskя کمال چیز کلیوشن کا وت یا kit これ and a tiny bit on the forehead زیادہ نہیں اور میں لور لیش لین بنانا بھول گئی تو اب میں لور لیش لین بناؤں گی with that nightmare shade on an angled brush ٹھیک ہے اور میں لور لیش لین زیادہ مطلب نہیں بناتی سمٹائمز تو میں بلکل چھوڑ دیتی ہوں کیونکہ میرے پر بڑی لور لیش لین سوٹ نہیں کرتی لور لیش لین does complete the look لیکن میں کم بناتی ہوں ٹھیک ہے میں اس کو بلینڈ نہیں کروں گی برنا کام خراب بھی ہو سکتا ہے بلیک کے ساتھ کام کرتے ہوئے very careful اب باری ہے لپسٹک کی جس کے لیے میں use کروں گی بیوٹی فائر بھائی آمنا کی فلورنس کلیکشن بولٹ لپسٹک ایمیز ہیڈ نیوڈ 3 بیوٹی شید سو گائز دس از دہ فائنل لک بیوٹی فلورنس کلیکشن بولٹ لکھا اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ